پنڈی ایکسپریس شوئے بکتر بابر آزم کو کپتانی سے ریزائن کرنے کا مشورہ دے دی ہے کیونکہ شوئے بکتر نے کہا کہ بابر آزم کو چاہیے کوئی ریزائن کر دیں یعنی کپتانی سے استیفہ دے دیں کیوں کہا ایسا انہوں نے آپ کے ساتھ پوری ریپورٹ شیئر کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سن رہے ہیں کہ بابر آزم بہت زیادہ نراز ہیں سیلیکشن کو دیکھ کر کہ سیلیکشن اچھی نہیں ہوئی اگر بابر آزم اتنے زیادہ ہی نراز ہیں اور اتنے زیادہ ہی ہرٹ ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کوئی ریزائن دے دیں اور اس طرح پروٹیس میں دیں کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ ہو آئندہ ان کی مرضی کی ٹیم سیلیکٹ کی جائے اگر بابر آزم ایک برینڈ بننا چاہتے ہیں تو ان کو ایسا کرنا چاہیے مگر اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو سرفراز پارٹ ٹو ہوں گے یعنی سرفراز بھی بات مان لیا کرتے تھے اور جس طرح سرفراز کو کہا جاتا تھا وہ ایسی ہی کرتے تھے اگر بابر آزم بھی ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی سرفراز کی جگہ ہی ہوں گے وہ بھی ایسی ہی ہوں گے دوستو آپ کے ساتھ اصل کہانی پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس میں میں نے شیئر کی مگر آپ کے ساتھ چھوٹے سے الفاظ کے اندر دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں کہ بابر آزم انہیپی ہیں اس ٹیم سیلیکشن کو لے کر انہوں نے کہا کہ جو ٹیسٹ پلیئرز کی پرفارمس دی ٹی ٹوینٹیز کے اندر شامل کر دیا گیا جو ٹی ٹوینٹیز کے اچھے پرفارمس دی ان کو ٹیسٹ کے اندر شامل کر دیا گیا جو غلط ہے اور جو پلیئرز میں دیکھنا جاتا تھا سکارڈ کے اندر ان کو شامل نہیں کیا گیا آپ اپنی ریزروز شیئر کیجئے کومنٹس کے اندر کہ آپ بابر آزم کو پر ٹیسٹ کے طور پر ریزائن کر دینا چاہیے استیفہ دے دینا چاہیے تاکہ آئندہ ان کی مرضی کی ٹیم کی چلیکٹ ہو دوستو ویڈیو اچھلے کی ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹینکس بچین دس ویڈیو